السلام علیکم ویڈیو بیٹیو چینل امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کا ایک نئی ویڈیو اور نیا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمیں لیٹ پہنچے ہیں تو آج ہم دکھاتے ہیں کہ آج ویڈیو میں کیا کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں دکھا رہے ہیں آپ کو اور یہ آیا ہے جی شہزیب صاحب ہیں ادھر حماد ہیں ان کو آج چھٹی تھی سنڈے تھا سکول سے آف ہے اس لیے ہاں جی انجوائے کر رہے ہیں آپ ہاں جی انجوائے کر رہے ہیں آپ چلیں بڑی بات ہے آپ بتائیں بھائی انجوائے کر رہے ہیں جی تو گاؤں کی لائف ویسی بہت مزیق ہوتی ہے جو شہر میں شیفٹ ہوئے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم گاؤں میں آئیں انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں آج تو ٹیول بھی چلا ہوا ہے ہمارا شوق ہے کہ اس سائیڈ پہ اور جگہ بنائیں مطلب گھوڑوں کو اس سائٹ پہ کر دیں اور ادھر ہم تھوڑا بہت سیٹ اپ کریں گے مطلب لان وغیرہ یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے ہم نے یہ جب ادھر شیفٹ ہو جائیں گے تو جگہ اور زیادہ بڑھ جائے گی وغیرہ بھی لگایا ہوں میں مطلب ڈیرے کو ایک خوبصورتی دینا چاہ رہے ہیں اب یہ گندم کی کٹائی جب ہو جائے گی نا تو ادھر بنائیں گے جگہ اور گھوڑوں کے لیے ان فیوچر آپ دیکھیں گے جی تو ہم آپ کو لکھائیں گے اپنا مستانہ انشاءاللہ آپ کو کل سے اچھی ویڈیو ملے گی ہاں جی کل بتایا تھا آپ کو ہمارے استاد نہیں آئے تھے جو گھوڑوں کا ڈانس سکھاتے ہیں آج وہ آگے ہیں واپس یہ بیٹھے ہیں استاد جی کیا حال چالیں سب یہ سے ٹھیک ہے جی شکر اللہ جی تو آپ نے دیکھا استاد آئے ہوئے ہیں یہ دونوں تو فیلہ ریسٹ پہ ہیں ابھی وہ تیاری کر رہا ہے ان کو کہہ دے کر رہا ہے کہ پکڑ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ہی سو میں نے بتانا تھا کہ آج تلہا بھائی ہیں جو انہوں نے آج آنا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آئی ان کی مشروفیت تھی تو وہ صبح یا پرسوں آئیں گے تو پھر آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے کہ ان کے لیے جو دھوڑی دھونڈنی تھی وہ ساتھ دھونڈیں گے یہ حماد میرے خیال میں کیول سے پاؤں وغیرہ دھوڑ رہے ہیں میرا بھی دل کر رہا ہے کیونکہ روزہ فیلال کافی لگا ہوئے ہیں تھنڈا تھنڈا پانی آئے ہیں مزے دار کیا بھائی ہے میرا بھی دل کیتی جند ہے نہیں نانا نہیں ہے یہ سلزی آگیا ہے اس کو بہت شوق ہے نانے کا پانی میں جاؤ پہ پیچھے ہمیں دیکھتے ہیں ادھر آؤ ادھر چلی گئی ادھر آؤ وہ گوڑا بھی جام صاحب نے نکال لیا ہے اس کو ڈرائی دینے لگے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ بھی یہ دوروں سستی رہتے ہیں ایک یہ اور ایک یہ ان کو بتا نہیں کون سا نشا چڑھا ہوئے سوئے رہتے ہیں ہم آپ صاحب آجیں جوائے کریں گے مستانے کے ساتھ اور جام صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو سو کل آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو حکیم آئے ہوئے تھے گوڑوں کو دیکھنے کے لئے ہم تو بیسے آج لیٹ آئے ہیں تو وہ صبح چکر لگا گئے ہیں ان کو پٹیاں وغیرہ کر گئے تھے جو کہ یہ دیکھیں آپ پٹی اس کی سامل کی بھی ہوئی ہوئی ہے اور ساجن کی بھی ہوئی ہوئی ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ ہم تو پھر ادھر آج لیٹ آئے ہیں وہ صبح آ گئے تھے یہ ادھر ٹریننگ دینے کے لئے آپ جا رہے ہیں مستانے کو چھوٹے سا کلپ آج میں اس کی دکھاؤں گا آپ کو اور تو بڑے ایک سائٹیڈ ہوئی کھڑی ہیں پیشے جاندی رائے ہاں جی ہاں جی پہلے اس کو ڈانس فل کروانے کے لئے پہلے اس کو چھڑتی دی جاتی ہے جو کہ بھی اسٹارٹ کر دی ہے کیا بات کیا بات کافی سارے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی آواز نہیں آرہی ولوگ میں جی میرا وہ پہلا ولوگ تھا میں اس میں بہت زیادہ کنفیوز تھا کہ لوگوں جب دیکھیں کہ ان کو پسند آئے گا نہیں آئے گا میرے ذہن میں کافی سوالات تھے ڈاؤٹ تھا لیکن الحمدلللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سپورٹ کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کل سے انشاءالا آج ہمارے چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائے گا مجھے سوالات پر بہت خوش ہوں ایسے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں مات صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ صاحبہ جبارکا تھا کہ ان کو گھوڑی آپ دیں گے نہیں ہم ان کو دیں گے اگر ان کو پسند آئی تو ہاں مطلب یہ کہ ہمارے پاس فیلحال ایک گھوڑیاں ہیں چار ہیں ان میں سے ایک ان کو دیں گے اگر ان کو پسند آئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچہ لینا ہے تو دیکھتے ہیں آپ وہ جب آئیں گے ان کو دون کے دیں گے انشاءاللہ آج آ جاتے لیکن وہ بیزی تھے نہیں آئے اس لیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ مستانے کی ٹریننگ چل رہی ہے وہ دیکھیں وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں پتہ نہیں اتنی دھول کس وجہ سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ مبین صاحب بھی پہنچ آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ مبین خان آکوکا صاحب اس کو پیچھے سے آوازیں کرانا ضروری ہیں کیونکہ یہ ایسے دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پیچھے سے دیکھ نہیں رہا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چھڑی کا بھی استعمال کرتے ہیں کیا بات کیا بات سیڈ پہ لے آئے ہیں کیونکہ اس جگہ پہ مٹی بہت تھی اور وہ دل گھوڑے کو مطلب مشکل پیش آ رہی تھی تو اس جگہ پہ ہم لے کے آئے ہیں اس کو ٹرائی دینے کے لیے آج کیونکہ گندم زیادہ کٹائی ہو چکی ہے آج مزے کا ڈانس نہیں کر رہا جیسے کیونکہ ٹریننگ بھی کافی محنت ہوتی ہے ٹریننگ پہ ان سب کیسے آپ ٹھیک ہیں فٹ ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں آپ ہماری ماشاءاللہ دیکھیں یہ اب بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مشکل کر رہا کیونکہ آج استاد پیچھے چھڑی لے کے کھڑے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ گوڑا بہت اچھی ٹریننگ میں ہے کیونکہ استاد ان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا واہ 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 کیا بات ہے اب یہ تھوڑا گرم ہو چک ہے دوستو تو ماشاءاللہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے بہت اچھا بہت اچھا کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیونکہ آج استاد سر پہ ہے اس کا جو ٹرینر تھا وہ آج سر پہ ہے تو یہ آج اپنا رنگ دکھا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا لگا ہے ہمارا بہت اچھا اچھا لگا ہے آپ اس نے کنفیوز لگ رہے ہیں کیا بات ہے ہمارا بہت اچھا لگا ہے وہ ویڈیو میں پہلی دفع ہے انشاءاللہ دوسرے ولوگ میں بھی علاقے رہیں گے اب استاد نے پکڑ لیا ہورس ماشاءاللہ 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 گوڑا مستی نہیں گوڑا مستی نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ ہمارا جو گوڑا وہ ٹریننگ کیسی لے رہے ہیں لازمی آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے آپ کئی سے بھی دیکھ رہے ہیں کیا بات کیا بات ہے ماشاءاللہ اس ویڈیو کا کر رہے ہیں ہم ادھر اینڈ کیونکہ شام ہو گیا ہے لائٹ ادھر اچھی نہیں ہے اور اس لئے میں ویڈیو آج چھوٹا کلک بنا رہا ہوں تو ایڈجسٹ کی دیا گا آپ کو کافی اچھی انٹرسٹنگ چیزیں ملیں گی کچھ دوستوں کے کمنٹ تھے کہ آپ کدھر سے ہیں ہم ہیں جی ڈسٹرک باہولنگر پنجاب پاکستان سے اور ادھر ہمارے ساتھ ہے دریائے ساتلوج جو کہ ہمارے بتا رہے ہیں میں یہ پہلے کاؤنٹ کرنے لگا تھا دریائے ساتلوج ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈیر ہے آپ کو کبھی دہیں گے دریائے ساتھ دکھائیں گے آپ سے جی ڈیورز ہیں ہمارے انشاءاللہ محبت کرتے ہیں ہم سے ہم بھی ضروری نمکہ ویڈیو کروائیں گے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ